موسیقی 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 کے کوشش کرتے تھے دیش کا ایک اکرکتہ بنانے کا کوشش کرتے تھے دیش کا سمیدان کو تیار کرنے کا کوشش کرتے تھے اور ان کے جو بچار دھارہ تھا وہ ہمارے ہندوستان میں اتنا لاغو اتنا لوگ مانتے ہیں کہ آج بھی ان کا بہت قدر کرتے ہیں جیسے بھگت سنگھ ہوا نیتا سباچندر بوش ہوا اور اسی طرح ہمارے اور بہت سے باپو کے سنگا اور بہت سے لوگ تھے جن کا لوگ طرح میں کتنی مہان تو تھا یہ آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور ابھی کا جو محول ہو رہا ہے یہ ساتھ سال کے اندر میں آٹھ سال کے اندر میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بھائے ہمارے اپنے ساتھی ہمارے سنگھ بیٹھنے والے ایک سنگھ اتنے والے وہ آج ایک دوسرے کا سنگھ میں بیٹھنے سے بھی کترہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ابھی کا محول اتنا سوسیسن خراب ہو گیا ہے کہ آج اپنے اپنے کو پہچانا بھول مشکل کر دیا تو میں آپ کہتا ہوں کہ نیتا صوبہ چندر بس کے اگر پھر سے وہ ریتی اگر لوگ اپنا لے تو میرے خیال سے دنیا میں ہنجستان میں ایک تا بہت اچھی طرح سے چلے گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے مادمت سے کہ بھائی آپ کا تو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے سوسل میڈیا والا میں تو سو سو ہزاروں کلولوں ٹھینکیو آپ لوگ کو سلوٹ ماروں گا ہے کیونکہ میں نے بھی 18 سال فوج میں نوکری کر کے آیا ہوں اور ڈیفنس کے ریٹیر میں آدمی ہونے کے با وجود آج ڈیفنس کی جو حالت ہو رہی ہے آج فوجیوں جو پریشانی میں پڑے ہیں لوگ آپ دیکھیں ایک بات آپ کو سوچنا چاہیے جس طرح سے ہمارے دیس میں بشار دھارہ چلنا ہے اس بشار دھارہ میں جتنے بھی لوگ ابھی دلی میں کسان بھائیوں میں جو بیٹے ہیں تو یہ کسان بھائی کو آپ لوگ سبھی جانتے کہ یہ ہمارے انداتا ہے اگر یہ انداتا نہیں کریں گے تو ہم لوگ اپنے گھر میں کس طرح کھائیں گے اور اسی انداتا ہے کہ پہل بچے سب جو ہے فوج میں سرحد میں تینیات ہیں انہی کا اولاد لوگ ہیں تو یہ آپ سوچ کے دیکھیں اگر وہ بورڈر میں رائیفل لے کر کے اگر کھڑے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی چنتہ کرتے ہوں گے تو اب پہلے اپنے پرشو اپنے پبلک کو اپنے گھر کو اپنے ماں باپ کو اپنے پرشو کو دیکھیں گے یا پھر وہ دوسمن کو دیکھیں گے اس لئے ان کا بیرن کا موٹ کہاں جا رہا ہے سمجھ بنی آ رہا ہے اس لئے میں آپ سے میں کہتا ہوں اور میں دیش کے ہندوستان کو لوگوں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوجی بھی بہت پریشان ہے اور دیکھئے کچھ دن کا بعد ہمارے فوج میں بھی اندولان چالو ہو جائے گا لیکن یہ دیش کے اس طریقے کا روائیت ہوگا تو آج ہمارے دیش کے تمام لوگ جو ہے ایک دن دیکھے گا جس طرح لوگوں نے پیار سے خوشی سے سوک سے موڈی جی کو بھوڑ دیا تھا اور موڈی جی کے ہاتھ میں کٹورا تھا کٹورا موڈی جی نے سب کو پکڑا دیا تب کہنے کا مطلب ہے کہ سب کو بھیکاری بنا کہ وہ جھولا اٹھا کے چل دے گئے یہ حالت ہمارے دیش کے یہ ہو گیا ہے اب اس کے آگے میں کیا بتا ہوں بس یہ ہی میرا کہنا تھا اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ممبر 77 نمبر وارڈ کے محمد صاحب جو کہ آج بتائیں گے مہنگائی اور کسان تمام مددوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ صاحب جان بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان مددوں پر لے کر کے آج جو ہے پورے ہندوستان میں ہمارے بجروب ہمارے نوجوان جو آج جو ہے پسرن کر رہے پورے دلی میں پورے ہندوستان میں آج جو ہے بھاتی جنتا پاٹی کے جو ہے نائند موڈی سرکار آج جو کسان کا جو ہے بات نہیں مان رہے آج اگر کسان کا بات نہیں مانیں گے تو پھر کیسے کیا ہوگا آج جو ہے ہمارے دیس میں جو ہے حالات سٹیتی خراب ہے پورے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں چار کلول لوگوں کی نوکری جا چکی ہے آج پورے دیس کا حالت کیا ہے آج جو ہے کندول میں جو ہے کراسن تیل جو ہے ایک سو گرام یا پان سو گرام مہنا میں ملتا ہے تو راج سرکار کیا کر رہی ہے آج ممتاب انرجی جو ہے کنٹول میں کیوں دھیان نہیں دے رہی ہے آج جو ہمارے علاقے میں جو پوجیسن ہے آج میگائی کیوں ہے آج جو ہے اگر آلو آدمی بیس روپیہ لے رہا تو پیاس روپیہ لے رہا تمہارا دھکان میں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے آج جو ہے چاروں طرف میدائی اور چاروں طرف جو ہے آج جو ہے انسان پریسان ہے آج جو اگر چھپیس ہزار پریمول کانگریس کی سرکار میں اگر نوکری کھالی ہے آلو انڈیا فارڈ بلوک کا محمد سا جہاں تو آخر نوکری کیوں نہیں مل رہا ہے آج جو ہے جگہ جگہ جو ہے کافی تکلیبوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے آج جو مشکلے کا سامنا کرتا ہے آج ممتاب انرجی کی سرکار آخر کنٹول میں کیوں نہیں دھیان دیتی اس کے وجہ سے جو بلاک مارکٹ ہو رہا ہے آج جو ہم اب آپ تیل جو ہے ساٹھ روپیہ لیٹر کے راسن لے رہے ہیں پچاس روپیہ اگر لے رہے ہیں دکان سے تو اس کا وجہ کیوں ہے الیکشن کا ٹیم میں آپ لوگ آ جاتے ہیں بھوڑ مانگنے سرکار سے ایسے ٹیم میں آپ آتے نہیں ہیں آپ جو ہے اتنے والا لوگڈون یا کیا مینہ سرکار کے طرف سے آج اگر ہمارے علاقے میں اگر کسی نے کام کیا تو ہمارے بابو بیار کے چھپنو بھائی نے لوگڈون میں کام کیا بھنگال پڑا کے طبو بھائی نے کام کیا بابو بیار میں ہمارے بجرو جو ہمارے فارٹ بلوک میں دے اوسم چچا نے کام کیا اور کس نے کام کیا پورا علاقہ میں آج جو ان لوگ کو میں مبارک بات دیتا ہوں میں جگنو بھائی کو کسی بھی پارٹی کرے لیکن میں اپنی طرف سے محمد ساجہ آلینے فارٹ بلوک کے طرف سے جگنو بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں بانگال پڑا کے طبو بھائی کو اور ہمارے علاقے کے بجرو ہمارے سرپرہ جو سن چچکوں میں بھراک بات دیتا ہوں آج انہیں نے علاقہ میں کام کیا آج اس کا کیا حال ہے آج ہماری ماں بہن نے اتنی مہگائی کیوں چھل رہی آگر کب تک یہ سب چلے گا بھوٹ دو الیکشن جی تو ایک کانسنر کا اگر پیس آئیر مہنہ ہے پانچ سال میں اگر بیس لاک ہو رہا آج اس کا بس پانچ لکھ کروڑ کیسے ہیں آج دس کروڑ کیسے ہیں اس کا مجھے جواب چاہیی اگر کلکتہ کے ہمارے ممبر پارلیمنٹ اگر ملہ رائے ایمیٹی میں جاتی ہے پارلیمنٹ میں تو بانگال میں جو ہمارے علاقے میں جو کمر تک پانی جم جاتا ہے تو اس کی آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہے اگر بھوٹ دے دو اگر بھوٹ دے دو بھوٹ تو میں دوں گا سرکار کسی کے پی رہے لیکن دینی آم آدمی پریشان مہ گائے سال پہ چل رہا ہے نہ سینٹر گورنمنٹ نہ سٹیٹ گورنمنٹ مہ گائے کا بارے میں کسی کو دھیان نہیں اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ستتل نمبر آٹ کے محمد ساجان ختم کرتا ہوں انقلاب جندہ بات آل انڈیا فورڈ بلوک جندہ بات خدر پورو کے آبام بابو بیر کانی ہوج مگریب بنگل کلکتہ کے آبام جندہ بات جاہن سلام علیکم ببنگل کلکتہ کے آبام دیدھی یا موجدی صرفote نو دیدھی نو موجدی بس پارٹی پولٹک کو ہی ہے چیزے بہری بہری بیڈ پوششن بکاوش پارٹی پولٹکس وہی لوگ کرتے ہیں یا تو جس کے پاس بہت جیدہ پیسہ وہ اور یا تو پھیر بہت جیدہ کرمینل لوگ کرتے ہیں بہت ایک بہت جیسے بہت سوہر بہت جیدہ بکاوشی جنگی ختمیم سٹھ سال کا عور میں محقا ہے اور سٹھ سال کا عمر میں نے اتنا تجربہ پایا ہوں میں نے سری بوالی خورس میں اور بعد بارہ کے ساتھ بڑھا ہوں میں جائے چیپٹر میں پتا نہیں ہے میں نے ان کی چیپٹر پڑھا ہوں اور ان کی چیپٹر میں سے بہت معلومات میں میں چیپٹریں دیکھتے ہیں اور اس معلومات میں سے معلومات میں میں سے آتھا ہوں ہمارے تیش تاریخ کو ان کا جنم دینے موسیقی 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 موسیقی